بھائیوں ایک کام کرنے کہ یہ اب انکار فقہ کا فتنہ ہے اس کا علاج کیا ہے یہ ایمانیت والی کتاب انکار فقہ کا فتنہ ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ فقہ کے اوپر اعتماد آجائے اور فقہا کے اوپر اعتماد آجائے یہ ہمارے ممبر سے ہونا ضروری ہے اس کی کلاسوں میں ہونا ضروری میں ایک بات عرص کر رہا تھا بعض اٹھا دلوٹ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کلمہ نہیں آرہا آپ کہہ رہے ہیں ڈیڑھ سو کورس بھائی ڈیڑھ سو کورس نہیں ہے یہ یہ ہمارا دین ہے یہ بنیادیں ہیں قرآن کی بھی ایک صفت اللہ نے تبیان رکھی ہے جب تک وہ گرہ نہیں کھلتی اس وقت تک مسئلے ذہن میں بیٹھتے نہیں ہیں جب تک وہ گرہ نہیں کھولی جائیں گے اچھا اب یہ انکار فقہ کا فتنہ ہے آپ یقین جانئے صرف پندرہ بیس منٹ کی نشست کے بعد اللہ کا فضل ہے اتنا اتمنان ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اتنی آرام سے ان کو بہکا نہیں سکے گا اور ایمہ کے مطالق ان کو اللہ کی ذات سے انبیدیں کہ وہ گمرانی کر سکے میں اس کا مختصر سا عرض کر دیتا ہوں اللہ کہہ مل جائے اس طریقے سے ہم عرض کرتے ہیں بھائی دیکھئے کہ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے ایجاد مسائل کا نام نہیں اور فقی شریعت دان کو کہتے ہیں فریش فقی اور اس میں ہمارا کچھ نہیں ہم نے کوشش کی ان کوئرسوں میں بڑھو کی بات یہ حضرت حمینو کاروی صاحب ہمیں بلوٹون میں اس طرح سمجھایا کرتے تھے یہ ہم نے اس طرح کولم میں یہ بنا دیا یہ ایک کولم الحمدللہ بھی اس منٹ میں سکھا دیتے ہیں ہم متقفین کی قلاسیں ہوتی ہیں فلاں ہوتی ہیں اس کے بعد یقین جانے وہ پڑے لکھا مجمع کہتا ہے یہ تو ذہن ہی صاف ہوں گے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھو یہ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے ایجاد مسائل کا نام نہیں ہے اور فقی شریعت دان کو کہتے ہیں یہ شریعت ساز کو نہیں پھر اس کی مثال ہمیں حضرت دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک دنیا کا آئین ہوتا ہے ایسے اسلام کا بھی ایک آئین ہے آپ کا پاکستان کا ایک آئین ہے اسلام کا آئین قرآن حدیث ہے پھر فلماتے تھے اس کے بعد ہر سووے میں ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ قانون دان ہوتا ہے وہ قانون ساز نہیں ہوتا آئین نے اس نے بنایا ہوتا ہے پھر حضرت کرتے ہیں جو حیثیت اس چیف جسٹس کی آپ سمجھتے ہو وہی حیثیت اسلام کے چیف جسٹس چار آئینہ ہیں پھر حضرت فرمایا کر دے دے کہ جس طرح چیف یہ بڑی عجیب بات ہے جس طرح چیف جسٹس کے فیصلوں کو بطور نظیر پی ایڈی بک میں لکھ لیا جاتا ہے عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا چیف جسٹس نے قانونی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا تو ایک پی ایڈی بک کے اندر اس کو لکھ لیا گیا کہ جی فلاں چیف جسٹس صاحب نے اس جیسے مسئلہ تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت فرما دیتے ہیں کہ ماتحت عدالتیں اب جب کوئی فیصلہ دیتی ہیں اسی جیسا تو بطور نظیر اس کا حوالہ دیتی ہیں کہ اس جیسے مسئلے میں فلاں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا تو کہلیں یہی کام ہمارے آئمہ بھی کرتے ہیں کہ آج کا مفتی جب فقہ سے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو شریعت کے ماہر امام حنیفہ تھے انہوں نے اس جیسے مسئلے میں یہ بات دکھا تھا جو ہدایہ میں یہ لکھی ہوئی ہے اور کنز میں یہ لکھی ہوئی ہے اور شامی میں یہ لکھی ہوئی پھر حضرت فرماتے تھے جس طرح ہائی کورٹ سپریم کورٹ ماتحت عدالتوں سے فیصلہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ جج کی رائے نہیں ہے بلکہ یہ آئین کا فیصلہ ہے اس لئے آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ فقہ یہ ان کی رائے نہیں ہے یہ قرآن کا ہی فیصلہ ہے یہ حدیث کا فیصلہ ہے پھر ہمیں حضرت ردیان نے رحم اللہ کی ایک عبارت ملی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے ایک عدالت اس کو مجرم کہتی ہے دوسری اس کو بری کر دیتی ہے تو کیا قانون ایک تھا آئین ایک تھا یہ فیصلے دو کیوں ہو گئے کہ بھئی اسی طریقے سے ہوتا ہے قرآن ہے کہ حدیث ہے کہ مذہب چار کیوں ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ رائے کا فصلہ ہے یہ اس طریقے سے ہو گیا تو بہرحال بیس منٹ کے اندر جب ان کو یہ سمجھا کے ان کو ہم دھوروالے دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد یہ بات ذہن میں آجاتی ہے کہ اب کوئی ان کو اتنی آسانی سے یہ کہہ کے کہ یہ فقہ تو ان کی گھڑی بھی ہے ان کو وہ کرنے سکتا اور آخری بات کہ علماء پر اعتماد